ایک ڈی موریزیشن کا ہے مجھے لگتا ہے یہ ایجنڈ ہے میں ان کو کہوں گا ماضی کی غلطیاں دورائیں نئے غلطیاں کریں قریش صاحب دراصل دو پاکستان ہے ایک سرکر پاکستان ہے اسلام آباد کا حکومت کا صدر کا وزیراعظم کا رولنگ کلاس کا جو کمزور ہے جو خوف زدہ ہے جو امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے جس کا ڈسکنیکٹ ہے اپنے عوام کے ساتھ دوسرا پاکستان ہے جو what you see all around ایک وائبرنٹ روبست ڈائنیمک پاکستان an emerging vocal assertive and articulate middle class media revolution جس میں کوئی holy cows نہیں ہے ہمارا میڈیا foreign policy پر ہندوستان کے میڈیا سے زیادہ ہے روبرٹ فس نے کہا تھا 12 ستمبر 2002 کو میں اس کی conference کن رہا تھا in George Miss University in Washington DC the Pakistani media is freer on foreign policy than the American media ہمارے ہاں کوئی holy cows نہیں ہے جس میں judicial revolution آیا ہے 9 March 2007 سے لے کے 15 March 2009 تک ایک movement چلی پہلے ایک فوجی تھا پھر ایک civilian تھا دونوں کی رائے ایک ہی تھی ان چیف جس کے بارے میں وہ پورمنٹ تھی وہ کامیاب ہوئی اور وہ بحال ہوئے تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے ہمارے لوگوں میں civil society activism citizen activism دیکھ لیں لوگ ٹھیک ہے very briefly محمد شاہ صاحب my last question کہ یہ جو دوسرا پاکستان ہے کیا آپ کو نظر آرہا ہے کہ کبھی اس پہلے پاکستان کو ہٹا کے چارج سمالے پاکستان کا اور پاکستان کا حال کرتے ہیں پرانا پاکستان ہے نا وہ اب it's muddling through وہ نو سی سے یا ویسے پروپ اپ کیا جا رہا ہے مجبوری ہے نظریہ ضرورت کے basis پر وہ چل رہا ہے لیکن یہ جو پاکستان ہے یہ اب flexing its muscles this is the one which is emerging ایک مور confident پاکستان دو چیزوں نے پاکستانی قوم کو بہت confidence دیا ہے پشلے دس سالوں میں ایک نیوکلی ویپنس ہندوستان کا خوف ختم ہوگی ہے اور اس سے کہ we can look the Indians in the eye we don't have to blink because of the nuclear factor کہ ہندوستان اب جرد نہیں کر سکتا آپ پر حملہ کرنے کی اور دوسرا ہے the media revolution جس سے ایک confidence آیا ہے کہ we can tell any politician or general to go to hell on a one way ticket and we don't have to worry about the consequences کیونکہ کوئی حالی یہ جو اتنا آزاد ہو گیا ہے اس سے ایک ذہن بھی آزاد ہوا ہے ایک اعتبار ہوا ہے کہ ہم اپنے مقدر کو خود بنائیں اور نو سی لینے کی ضرورت نہیں ہمارے امریکہ سے یا کسی اور سا ہے آخر میں صاحب یہ یاد رکھیں کہ آپ جو ہیں you're an agent you're a trojan horse of the pakistani middle classes into the power corridors of pakistan so you're a trojan horse basically and an agent of change تو ہمیشہ یاد کی یہ رول بالکل یہ رول مجھے یاد ہے میں بن نظیر بھٹو صاحبہ کو ملا دو دا دو میں مزاق سے کہتی ہے we were having hot chocolate in washington ڈی سی سردی تھی اسدن بھڑی کہتی موشاہد you are part of the establishment یہ کیا مزاق ہو رہا تھا تو میں کہا بی بی i'm just a temporary intruder into the corridors of power تو میں تو i'm an observer مشاہدہ کر رہا ہوں لیکن basically ہماری commitment is to pakistan and its people اور اس ملک میں جان ہے اور اس ملک لیے ہم ہر چیز ہماری حاضر ہے that commitment stands اور میں سمیتا ہوں i see a bright future for the pakistan and its people not necessarily for the ruling class جو جن کے bank balances باہر ہیں جن کی properties باہر ہیں میں نے تو کہا ہے کہ ڈی پیز کے بھیک مانگنے کے بجائے بارہ ملین یوروز وہ مانگ رہے ہیں سارکوزی سے داس ملین پاؤنڈز مانگ رہے ہیں یہ جو ہمارے politicians ہیں کہا جائے گا no questions asked کچھ بل کے لیے بھی کچھ کریں جس نے ان کو اتنا دیا نہ شکری نہ کریں انہی اسی positive note پر ہم انہا پروگرام ختم کرتے ہیں this was this edition this week's edition of loud and clear from Islamabad keep watching our next editions which will come in quick succession و جو first or second edition میں گاپ آیا تو وہ چیز ہم ختم کریں گے and also send us your suggestions if you have about who you would like to see interviewed on this show مشاہد صاحب again thank you very much و جب آپ مجھم 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 ختم کریں گے